جار مجرور اس میں مفعول نمبر پانچ صفتہ مشابہ نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹ اس میں فیل بھئی تو اگر ان میں سے کوئی عبارت میں ذکر ہو اور جار مجرور اسے جوڑے تو اسے جوڑ دیں گے اور اگر ان میں سے کوئی بھی عبارت کے اندر ذکر نہ ہو تو پھر محضوف نکالنا پڑے گا بھئی اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں اور اگر محضوف ہو تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں اور جو محضوف نکالیں وہ افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ میں سے بھی افعال عامہ مشہور چار ہیں بھئی کون ثبوت وجود اور حصول جبکہ باقی افعال جو ہیں وہ افعال خاصہ کہلاتے ہیں یہ افعال عامہ اس لئے کہلاتے ہیں کیونکہ ہر فیل کے اندر ان کا مانا پائے جاتا ہے اور ان چاروں کا مانا ہے ہونا کون ثبوت وجود اور حصول سب کا مانا ہے ہونا اور ان میں سے پھر آپ فیل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا سیغہ بھی نکال سکتے ہیں البتہ فرق اتنا ہے کہ وجود جو ہے اس کے اندر فیل مجھول نکالنا پڑے گا جبکہ باقیوں کے اندر فیل مارو اور اگر صفت کا سیغہ نکالیں تو باقیوں میں اس میں فائل نکالیں گے اور جبکہ وجود کے اندر اس میں مفہول نکالیں گے بھئی اس کے بعد گزشتہ سبق میں میں نے ایک اور ذابطہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر نکرہ کے بعد فیل آ جائے یا نکرہ کے بعد جار مجرور آئے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ اس نکرہ کے لئے صفت بنیں گے وہ فیل بھی کیا بنے گا صفت جملہ ہو کر صفت بنے گا اور جار مجرور بھی محضوف سے متعلق ہو کر اس کے لئے صفت بن جائیں گے اور اگر معرفہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لئے حال بنے گا اور اسی طرح معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ بھی اس سے حال بنے گا اس کے بعد ہم ترکیب کر رہے تھے میں نے ایک ترکیب آپ سے کوئی لکھوائی تھی گزشتہ سبق میں وہ حل کی ہے جی چھلیے بھئی ترکیب کیجئے کیا جملہ تھا جانی قاضیانی من لاہور چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی جانی فیل بقائی جاہ جاہ فیل نون وقایہ دے مرفو محلن یا ضمیر مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ فاعل بن رہا ہے آپ نے جتنی بھی گردانیں پڑی ان میں کوئی جاہنی سیغہ آیا تھا جی مثلا زاربانی زاربانی کوئی سیغہ آیا ہے بھئی پھر یا ضمیر منصوب ہاں جاہ یہ تو فیل ماضی ہے اور یہ یا ضمیر یہ تو متقلم کی ہے جاہ سیغہ ہے غائب کا اور یا ضمیر کس کی ہے متقلم کی تو یہ اس کے لئے مفہول تو بن سکتی ہے فاعل نہیں بھی یا ضمیر منصوب محلن منصوب کیوں کیونکہ مفہول ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے آگے کیجئے ترکیب بھئی دوبارہ شروع سے کریں بھئی جاہ فیل نون وقایا یا ضمیر متقلم کی منصوب محلن یا ضمیر منصوب محلن منصوب کیوں کیونکہ یہ مفہول بھی ہی ہے اور مفہول بھی ہی منصوب اور تجیل یہ مفہول یعنی مرفو مرفو لفظ فائل قاضیانی مرفو لفظ فائل مرفو کیوں مرفو کیوں فائل کیونکہ یہ فائل ہے لفظ کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں قاضیانی میں تو نون کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں اس کا رفع علف کے ساتھ ہاں یہ تصمیہ ہے اس کا رفع علف کے ساتھ آتا ہے جبکہ نصب اور جر یع کے ساتھ یہ مرفو لفظ فائل آگے من جارہ من جارہ لاہور مجرور جی لاہور من جارہ لاہور مجرور لاہور مجرور کونسا مجرور لفظن مجرور کیوں کیونکہ اس پہ من جارہ داخل ہے لفظن کیونکہ اس کے جر پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے من لاہور یاد رکھو یہ جتنے شہروں وغیرہ کے نام ہیں ملکوں کے نام ہیں یہ غیر منصرف ہوتے ہیں عموماً یہ سب کیا ہیں غیر منصرف ہیں بھئی ایک تو ان میں علمیت ہے سبب اور دوسرا تانیس ہے تانیس سمجھ میں آئی بات تو یہ بقعت ان کی تعویل میں ہے یہ چلیں یہ بات تو آگے آ جائے گی بس اتنا بقعت جگہ کو کہتے ہیں تو شہر بھی کیا ہے جگہ کا نام ملک بھی کیا ہے جگہ کا نام با ہے قاف دو نقطوں ولا عین اور گولتا بقعتن تو اس میں دیکھو گولتا آخر میں آرہی ہے اور بقعتن کا کیا مانا جگہ زمین کے ٹکڑا تو یہ جگہ اس اعتبار سے بقعتن کے اعتبار سے دیکھو اس کے آخر میں بولتا رہی ہے تانیس بھی آگئی اور نیز عالمیت بھی ہے تو دو سبب آگئے اور اس کی وجہ سے کیا بن گیا غیر منصرف بھئی اب آپ بتائیے مجھے کیسے پڑھیں گے اس کو بھئی من کیونکہ غیر منصرف ہے غیر منصرف کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے زمہ کے ساتھ اور نصب اور جر کس کے ساتھ آتا ہے فتحہ کے ساتھ تو لہذا من لا ہور اب بتائیے بھئی آپ کو پتا چل گیا من لا ہور پڑھنا ہے اب بتاؤ دوبارہ لا ہور مجرور مجرور محلن اب ہو گیا بھئی اچھا مجرور کیوں کیونکہ من جارہ داخل ہے ٹھیک ہے اور محلن کیوں آپ بتائیے مجرور تقدیر مجرور تقدیر ہاں آپ بتائیے بھئی مجرور لفظ 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 من لا ہور آپ کو پتا چلا یا نہیں میں نے کیا پڑھا ہے زبر پڑھی ہے یا نہیں زبر کا پتا چل رہ یا نہیں چل رہ مبنی میں تو پتا ہی نہیں چل تا ہے راب کا سورة سمجھ میں آ گئی جانی ہا اولائی رأیتو ہا اولائی مررتو بی ہا اولائی تین اور سورتوں میں ایک جیسی حرکت ایک جیسی حالت رہتی ہے جبکہ معرب معرب کے اندر آپ نے پڑھا کچھ ایک اعراب تقدیری آتا ہے جیسے جانی موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی وہاں اعراب تقدیری کہتے ہیں تو یہ مبری تو ہے نہیں معرب ہے اور معرب میں اعراب یا لفظان آتا ہے یا تقدیر اور یہاں پر اگر یہ مضموم ہوتا مرفو ہوتا تو کیسے پڑھتے لا ہو رو اور نصب ہوتا تو کیسے پڑھتے لا ہو را اور جر کیسے پڑھتے لا ہو را تو دیکھو فرق آرہ یا نہیں آرہ لا ہو را پڑھنے سے پتا چل گیا کہ اس پر رفع نہیں ہے اس نصب پر باقاعدہ ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا جر آتا ہی نصب کی صورت میں ہے اور یہ اعراب لفظی ہے یہ میں کئی دفع بتا چکا ہوں آپ کو بھئی تو یہ اعراب کیا ہے لفظی ہے اس پر ہم باقاعدہ تلفز کر رہے ہیں لیکن یہ نہ کہیں یہ منصوب ہے لا ہو رہا منصوب نہیں مجرور اس کا جر آتا ہی اس شکل میں ہے جیسے قاضیان ہی پیچھے گزرا اس کے آخر میں کسرا تھا لیکن آپ نے کیا کہا مرفوع ہے کیوں مرفوع کیونکہ اس کا رفع آتا ہی الف کی صورت میں ہے الف تو ہوتا ہے نون پر صورت سمجھ میں آگئے تو اسی طرح غیر منصر پر جر آتا ہی کس شکل میں ہے فتحہ کی صورت میں اور اس پر آپ تلفز کر رہے یا نہیں کر رہے تو لہذا معلوم ہو ایراب کون سا ہے لفظ ہے اور یہ منصوب نہیں ہے مجرور ہی ہے جس کا جر کی شکل ہی یہ ہے اس کی تو اب بتائیے لاہورا مجرور لفظ شاباش اب سمیٹ یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جار مجرور یہ کہہ رہے ہیں جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جا فیل کے ساتھ جا کا کیا مانا ہوتا ہے آنا اچھا اور میں نے بتایا تھا طریقہ کیا ہے دیکھنے کا جڑ رہا یا نہیں جڑ رہا متعلق یعنی جار مجرور کو پکڑو اور متعلق متعلق کون ہے من لاہور اور متعلق کون ہے جا اور اب ذرا ترجمہ کرو جا آیا من لاہور لاہور سے ترجمہ صحیح بن رہا ہے غلط ہے صحیح بن رہا ہے بھئی معلومہ یہ اسی سے جڑے گا صورت سمجھ میں آگئی جی تجار مجرور مل کر متعلق ہوئے جا فیل کے ساتھ اب سمیٹی ہے سب کو جا فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جا فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اور متعلق اس کو بھی تو جڑا اپنے تو جا فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب روانی سے سب کو پڑھ دو جا انی قاضیانی من لاہورا جا انی قاضیانی من لاہورا جی معنی کیا ہوا ترجمہ کیجئے میرے ساتھ دو قاضی آئے جا انی میرے پاس میرے پاس دو قاضی آئے ہاں میرے پاس لاہور سے دو قاضی آئے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اگلا جملہ لکھ یہ اکرم تو رجول من قریش من قریش چلیے بہتر کیب کیجئے آپ اکرم تو فیل با فائل اکرم تو فیل با فائل تازمیر مرفو محلن اس کا فائل ہاں تازمیر مرفو محلن اس کا فائل شابش آگے رجول منصوب لفظا مفعول رجول منصوب لفظا مفعول بہی منصوب کیوں مفعول بہی مفعول بہی ہے لفظا کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کیونکہ اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں جی آگے من جار من جار قریشن مجرور قریشن مجرور کون سا مجرور لفظا مجرور لفظا جی جار مجرور مل کر مطالق اکرم تو فیل کے جار مجرور مل کر مطالق اکرم تو فیل کے ساتھ کیونکہ جار مجرور کسی نے کسی چیز سے مطالق ہوتا ہے اور کتنی چیزیں ہیں وہ آٹھ ہے نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فائل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فیل تو ان میں سے ایک فیل یہاں موجود ہے اور وہ کیا ہے اکرم تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس سے جڑتا ہے یا نہیں جڑتا متعلق کون ہے من قریش اور متعلق کس کو آپ بنانا چاہتے ہیں اکرم تو ذرا ان دو کو الگ کرو اکرم تو من قریش اکرم تو میں نے اکرام کیا من قریش قریش سے میں نے اکرام کیا قریش سے ہاں بتائیے جڑ رہا ہے معنی صحیح بن رہا ہے کچھ سمجھ میں آرہا ہے آپ کو جی بھار جڑ رہا ہے کہ نہیں جڑ رہا مجھے یہ بتائیے آپ بھئی نہیں جڑ رہا معنی نہیں صحیح بن رہا کرم تو من قریش میں نے اکرام کیا کس سے قریش یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی بھئی جار مجرور رجل اچھا یہ تم معلوم ہو یہ اس سے مطالق نہیں یہ کہہ رہے ہیں جی جار مجرور مطالق ہوگا رجل سے رجل مجھے بتائیے فیل ہے فیل نہیں اچھا مصدر ہوگا مصدر بھی نہیں ہے اس میں فائل ہے زارب فاتح مانع جیسا وہ بھی نہیں اس میں مفعول ہے مضروب مفتوح وغیرہ وہ بھی نہیں اس میں تفضیل بھی نہیں یہ مبالغ کا سیغہ بھی نہیں صفت مشبہ بھی نہیں رجل تو ذات کا نام ہے ہاں آپ کیا کریں گے جار مجرور مل کر مطالق اچھا جار مجرور مل کر مطالق ہوئے صحبات سے کیا بنائیں گے آپ اس کو پھر میں نے ذابطے بتایا وہ ذابطے ذہن میں نہیں ہیں ابھی میں نے سارے ذابطے ذکر کیے کیا کریں گے بھئی کیا بنائیں گے حال حال کیوں بنائیں گے جار مجرور جب کس کے بعد آئیں معرفہ معرفہ کے بعد آئیں اور کسی سے نہ جڑ رہے تو حال بنتے ہیں معرفہ کیا آیا ہے یہاں پر رجل معرفہ ہے یہ ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے کسی کا نام ہے پھر نکرہ کے بعد جار مجرور آئے اور کسی سے نہ جڑ رہا ہو یہ بھی کسی سے نہیں جڑ رہا تو اس کے لئے یہ کیا بنتا ہے صفت شاب تو رجل منصوب لفظا موصوب مین جار مین جار قرائش مجرور لفظا جار مجرور مل کر مصوب کا صفت صفت نہیں صفت تو بنے گی لیکن براہ راست نہیں اس میں متعلق تو ضرور ہون ہے جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہو پہلے متعلق کرو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے سابتہ فیل سے کس مطالق سابتہ فیل اب کیجئے اس ترکیب سابتہ سابتہ فیل جی سابتہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل سابتہ فیل فیل اپنے فائل اور متعلق سابتہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت آپ پورے جملے کو صفت بنانا چاہتے ہیں ہاں آپ بتائیے بھئی یہ صفت بن سکتا ہے ہاں عائد نہیں آپ نے بتلایا جملے کو جس جملہ اور شیبے جملہ جس سے بھی جوڑنا ہو اس کے لئے کیا چاہیے عائد انہوں نے عائد نہیں بتایا تھا اب بتائیے ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے اکرم تو فعل کو فعل کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہو جوڑنا ہے رجولن سے اور لوٹا دی ضمیر کس کو فعل کو ہاں ہوا ضمیر کس کو لوٹے گی رجولن کو بھئی رجولن کو یہ عائد آ گیا تو فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مفعول بھی اب سمیٹ دیں سب کو فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب روانی سے اس کو پڑھ دیں اکرام تو رجولن من قریش اب اگر آپ سے کوئی پوچھے سابت من قریش اس جملہ یہ جو جملہ فعلی آیا تھا درمیان میں اس کا کیا اعراب ہے آپ کیا کہیں گے سابت من قریش کیا اعراب ہوگا مرفو محلن مرفو کیوں جملہ مرفو خبر 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 ذکر کا جملہ مبتدہ خبر کوئی آیا یہاں پر مبتدہ خبر الگ قسم جملے کی یہاں تو مبتدہ گزرائی نہیں تو خبر کہاں سے بن گئی ہاں آپ بتائی اعراب بھئی منصوب محلن شاب منصوب کیوں صفت ہے کیونکہ یہ رجولن کی صفت ہے اور محصوب صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے محصوب کیا تھا منصوب تو صفت بھی کیا ہوگی منصوب ہوگی ترجمہ آپ کیجئے اس کا بھئی میں نے اکرام کیا دو مردوں کا خوریش میں اکرام کیا دو مردوں کا خوریش آپ کریں ترجمہ بھئی میں اکرام کیا مرد کا خوریش مرد کا خوریش جی آپ کریں ترجمہ دو مرد کی در ہے قریش کے مردوں کا اکرام کیا جمع کی در ہے یہاں پر بھئی میں نے تو موصوف صفت کے ترجمے کا بھی طریقہ بتایا تھا بس چند دن گزر گئے تو سب نکل گیا ذہن سے میں نے اکرام کیا یہ نکرہ ہے نا تو نکرہ والے میں کیا طریقہ تھا کیا لفظ لیا موصوف سے پہلے ایسا ہے ایسی اکرام تو میں نے اکرام کیا رجولم من قریشن ایسے آدمی کا من قریشن جو کس قبیلے سے ہے جو قبیلہ قریش سے ہے یعنی قریشی ہے یعنی میں نے ایک آسان لفظوں میں یوں کو اور میں نے ایک قریشی آدمی کا اکرام کیا ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اب آپ ترکیب کیجئے بھئی اسی جملے کی ترکیب کریں دوبارہ اور اب آپ نے ثبتہ نہیں نکالنا صفت کا صغہ نکالنا ہے چلیے اکرام تو فیل با فائل اکرام تو فیل با فائل تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل رجولن منصوب موصوف بہلے راب رجولن منصوب لفظن موصوف شابش جی آگے من جارہ من جارہ قریشی مجرور لفظن قریشی مجرور لفظن جار مجرور مل کر صفت رجولن کی صفت جار مجرور بغیر مطالق ہوئے کچھ نہیں ہوتے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے ثابتن اس میں فائل تلسے گا جار مجرور مل کر مطالق ہوئے ثابتن سیغہ اس میں فائل کے ساتھ شابش ثابتن جو لوٹ رہی ہے رجولن منصوب کو جو لوٹ رہی ہے ہوا زمیر لوٹ رہی ہے کس کو رجولن موصوف کو اچھا ہوا ضمیر رجل کو ضمیر مرجع میں مطابقت ہے رجل بھی مفرد مذکر ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر معلوم ہو یہ ضمیر لوٹ سکتی ہے اس کو شاباش اب سمیٹ یہ بھئی سیغہ اس میں فائل سیغہ اس میں فائل وہ سیغہ بھی بولیں نا کونسا سیغہ ثابتن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر متعلق سے مل کر شیب جملہ ہو کر شیب جملہ ہو کر صفت شیب جملہ ہو کر صفت بھئی ثابتن من قریشین ثابت توجہ ہے سبق کی طرف ثابتن من قریشین اس کو آپ کس کی صفت بنا رہے ہیں رجولن کی یہ کیسی صفت ہے موصوف ہے منصوب رجولن اور صفت ہے ثابتن مرفوح مرفوح حالانکہ موصوف صفت میں موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے اعراب کے اندر بھی تو آپ کیا کریں گے آپ رجولن کی صفت بنا رہے ہیں ثابتن کو رجولن منصوب ہے ثابتن مرفوح ہے یہ تو موصوف صفت بن ہی نہیں سکتے آپ کیا کریں گے جی آپ بتائیے کیا کریں گے ہاں سانسی بات ہے بھئی یہ ثابتن آپ نے نکالا ہے تو منصوب نکال دو معلوم ہو آپ نے مرفوح نکال کر غلطی کی تو کیا نکالو ثابتن بات سمجھ میں آگئی بھئی اب ثابتن منصوب لفظن صیغہ اسم فائل اب آپ سے کوئی پوچھیں منصوب کیوں آپ کیا کہیں گے صفت ہے صفت ہے رجولن کی اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے تو ثابتن صیغہ اسم فائل کس کے اندر ہوا زمیر جو لوٹریہ رجول کو صیغہ اسم فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مفعول بھی مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترجمہ وہی ہوگا جو ثابتا من قریش میں تھا اکرم تو رجولن ثابتا من قریش ترجمہ کیا ہوگا میں نے اکرام دو مردوں کا جو قریش پھر دو مردوں یہ دو کی ضرور پچھلے جملے میں غالباً تھا قاضیانی تصنیم میں نے اکرام کیا ایسے آدمی کا جو جو قبیلہ قریش سے ہے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی تو جب آپ نے ثابتا نکالا تھا تو وہ تھا منصوب محلن اور جب آپ نے ثابت نکالا تو یہ تو مفرد ہے جملہ نہیں جملے تو مبنی ہوتا ہے جب یہ مفرد ہے اور معرب ہے تو اس پر اعراب بھی آئے گا اسی کے مطابق تو اب ثابتن یہاں نہیں نکالیں گے بلکہ کیاں نکالیں گے ثابتن ہاں زیدن فداری یہاں کیا ترکیب کی تھی جار مجھو مل کر کسے مطالق ہیں ثابتن سے وہاں مرفو نکالا تھا ثابتن کیوں کیونکہ وہ خبر تھی خبر تھی زیدن تھا مبتدہ اور ثابتن فدار کیا تھی خبر بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیں ایک اور ترکیب کر لیں بھئی الرجلان الرجلانی فی المسجد فی المسجد جال سانی جال سانی چلیے بھئی ترکیب کیجئے آپ بھئی الرجلانی مرفو لفظن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظن کیوں جس کے رفع پر ہم بقاعدہ جس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں الرجلانی یہاں تو میں تو زیر پڑھ رہا ہوں یہ تصنیہ ہے اس کا رفع علف کے ساتھ آتا ہے اور علف پر ہم بقاعدہ تلفز کر رہے ہیں الرجلانی شابش آگے فی جارہ فی جارہ المسجد مجرور مجرور لفظن المسجد مجرور لفظن مجرور کیوں کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے لفظن کیوں اس کے جر پر ہم تلفز کر رہے ہیں بقاعدہ تلفز کر کے دکھائیے المسجد جی شابش ہاں کرتے جائیے ترکیب جار مجرور مل کر متعلق متعلق ہوئے سابتہ فیل کے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سابتہ فیل کے ساتھ شابش جی سابتہ سے کیوں متعلق کیا آپ نے وجہ کیا سابتہ سابتہ اچھا سابتہ سابتہ فیل شابش سابتہ سابتہ تصنیہ کا سیغہ آپ نے نکالا جی سمیٹھئے بھئی کیجئے ترکیب کرتے جائیے سابتہ فیل جی اس کی مرفوع محلن اس کا فائل سابتہ جار مجرور مل کر متعلق سابتہ فیل کے ساتھ سابتہ تصنیہ کا سیغہ فیل اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل جی بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے جار مجرور کے لئے محضوف کیوں نکالا آپ بتائیے بھئی جار مجرور کے لئے محضوف کیوں نکالا انہوں نے بھئی جار مجرور نے متعلق ہونا ہے آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ آٹھ چیزیں ذرا دہراؤ پھر بھئی نمبر ایک فیل یہاں کوئی فیل ہے ار رجولانی یہ تو مبتدہ گزر گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی فیل ہے نہیں اچھا اور پھر مستر کوئی ہے مستر بھی نہیں اس میں فاعل جالس زارب یہ اس میں فاعل ہے کہ نہیں ہے جالس کا معنی بیٹھنے والا بیٹھا ہوا تو یہ اس میں فاعل موجود ہے تو آپ نے اس سے کیوں نہیں جوڑ کر دیکھا اس کو مقدم سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں مؤخر سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں بعد میں آنے والے لفت بھی متعلق ہو سکتے ہیں بھئی ہاں ہوگا ان کے پاس پاس ہی یا ان سے پہلے ہوگا یا ان کے بعد ہوگا بھئی تو جوڑ کر دیکھیں جالسانی جوڑ کر دیکھیں اور اس ترتیب دے دیں جالسانی فیلمسجدی بیٹھے ہوئے فیلمسجدی کس میں مسجد میں جڑ رہا یا نہیں جڑ رہا جڑ رہا ہے شابش تو یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے جالسانی کے ساتھ اب کیجئے ترقیب آگے جالسانی مرفو لفظ خبر جالسانی مرفو لفظ سیغہ اس میں سیغہ اس میں فائل اس میں فائل سیغہ اس میں فائل جی ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا مرفو محلن اس کا فائل جو لوٹ رہی ہے الرجلان کو شابش یہ انہوں نے عائد بتلا دیا کرتے جائیے ترقیب جار مجرور جار مجرور کو چھوڑ دیں اب جالسانی پہ بات چلی گئی وہ ان پہ جڑ گئے جو لوٹی ہے اور رجلانی مبتدا کو جی جالسانی سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر سے مل کر جالسانی سیغہ اس میں فائل کس سے مل کر ہوا ضمیر فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر اپنے فائل جالسانی سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور بھی تو کچھ جوڑا ہے اپنے اس کے ساتھ جالسانی سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا ترقیب ذرہ خود مسجد الرجلانی جالسانی فی المسجد جالسانی کی جگہ آپ کیا نکالتے تھے ثابتانی نکالتے تھے یا نہیں نکالتے تھے سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو جب جالسانی خود موجود ہے تو آپ ثابتانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہم تب نکالتے تھے جب ان کا متعلق عبارت میں نہیں ہوتا تھا تو یہ مذکور ہے لہذا معلوم ہوا یہ فی المسجد یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے جے ظرف لغو ہے کیونکہ ان کا متعلق عبارت میں ذکر ہے اگر محضوف ہو تو پھر یہ ظرف مستقر کہلاتے اور اگر ذکر ہو تو ظرف لغو تو جالیسانی سیغیس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مصددہ خبر مل کر جملہ اس میں خبر عائد انہوں نے بتلا دیا تھا ورنہ شب جملہ خبر نہ بن سکتا اگر عائد نہ ہوتا تو ترجمہ کیجئے پہلے روانی سے پڑھ دیں ترجمہ کیجئے وہ دو مرد مسجد میں بیٹھے ہیں وہ دو مرد ار رجلانی علی فلام آیا معلوم ہو کوئی دو خاص آدمی ہے تو کیا کہیں گے وہ دو وہ دو مرد فیل مسجد جالیسانی مسجد میں بیٹھے ہیں یہ اردو میں ترطیب دے دیں وہ دو مرد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں طریقہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی چلیے بس بھئی حدہ والمرام اللہ علم حقیقت الکلام موسیقی